مرد عورت کسی غیر کے مکان یا کسی ایسی جگہ اچانک کسی کی آ جانے کا خوف ہو وہاں صحبت نہ کریں ایسی حالت میں لطف حاصل نہیں ہوتا اور کمزوری پیدا ہوتی ہے تمہاری بیمیاں تمہارے لیے مثل کھیت ہے کہ حضرت علی نے وسیعت میں لکھا کہ جب کبھی ارادہ مبسارات کا ہو تو اس نیت سے کیا کرو کہ زنا سے باز رہو گے اور دل کو ادھر ادھر بٹکنے سے فرگت ہوگی اور اولاد نیک ہوگی اس نیت کے ساتھ صحبت کرنے میں ثواب ہے اخار کی حالت میں جمع کرنے سے بدن میں حرارت بس جاتی ہے اور داک کی صورت اختیار کر لیتی ہے شہر کا بیوی سے اور بیوی کا شہر سے کوئی پردہ نہیں مرد اپنی بیوی کے سر سے لے کر پیر تک سارا بدن دیکھ اور چھو سکتا ہے اسی طرح عورت کو مرد کے ہر حصے کو دیکھنا اور چھونے سے جائز ہے خواہ شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے جب مرد فارغ ہوتا ہے تو اس کے بعد فوراً علیدہ نہ ہو بلکہ ٹھہرے جہاں تک کہ عورت بھی انزل ہو جائے موسیقی